کچھ منظر خواب سے ہوتے ہیں جہاں پریان اڑتی پھرتی ہیں کچھ پھول کلی حسن ڈالی پر کہیں شوخ رنگ بکھرتے ہیں وہ پربت پار ہے کیا دیکھو یہاں پیڑ سے ساز اُبھرتے ہیں ٹکرا کر پانی پتھر سے ایک شور سبر پا کرتا ہے کہیں جھیل پریسی نگری میں پریت کا نغمہ پڑتی ہے یہ ذکر ارضِ ستیاں کا ہے یہاں آؤ کے سیر کو چلتے ہیں خالقِ کائنات نے اس گرہِ عرض پر اپنے جمالیاتی حسن کا عکس ظاہر کیا ہے جس کی مثال خحصیل کوٹلی ستیاں ہیں یہ خوبصورت ترین علاقہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد سے پچاس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اللہ رب العزت نے کوٹلی ستیاں کو انتہائی خوبصورت خطہ سرزمین سے نوازا ہے جہاں ایڈونچر سے بھرپور ٹورزم قدرتی حسن و خوبصورتی کے مناظر سے مزرجن مقامات کثیر تعداد میں موجود ہیں خوابوں سے بھری رومان خیز جیلیں اور وہیں بل کھاتی ہوئی سڑکے بھی اس علاقے کا حسن ہیں گہرے سرسبز و شاداب قد آور گھنے درختوں میں گھیرہ کوٹلی ستیاں ہر موسم میں قافلہ بہار خیم ازل ہے کوٹلی ستیاں کی خوبصورت وادی کے شروع ہوتے ہی گنگلی کے موڑ اور وادی دلہوڑ کے خوبصورت تھیلے گویا آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے گھڑے ہیں نیلہ سن پکنک پوائنٹ جہاں سیاہوں کے لیے بہترین پارکس تھنڈے اور تازہ پانی سے لطف اندوز ہونے کے لیے نیلہ سن جھیل موجود ہے دنوئی کوٹلی ستیاں کا اونچا پہاڑی مقام ہے یہاں ایک ریسٹ ہاؤس ہے جس کی تعمیر انیس سو اٹھائیس میں ہوئی جس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے پرنلہ کا خوبصورت مقام جہاں پر قدرت کے ایسے حسین نظارے کہ آپ بھی دیکھتے رہ جائیں گے قدیم تاریخی قلعے، وادیاں، جنگلات، جھیلیں اور جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے اس علاقے کا شمار ان خوش قسمت علاقوں میں ہوتا ہے جہاں بلندوبالہ پہاڑ، چٹانے اور یہی پہاڑی سلسلے سیاہوں کے لیے کشش کا باعث ہیں چھ ہزار فٹ کی بلندی پر موجود پنچپی راکس ایک دلکش سیاہتی مرکز ہے انہی راکس سے کشمیر کی برف پوش پیرپنجل رینج نظر آتے ہیں پنچپی راکس کی سب سے اہم ہائلائٹ یہاں کی بلند چٹانے ہیں جو پورے علاقے میں جا بجا پھیلی ہیں پوٹلی ستیاں ووچ ٹاور مرکزی شہر سے چند منٹ کی مسافت پر واقع ہے اور یہاں کے سیاہتی مقامات کی حسین قدرتی نظارے ہمیں قدرتِ الٰہی سے روشناس کرواتے ہیں ملک بھر سے سیاہوں کے لیے چیوڑا ہل ٹاپ پر قدرت کے بے شمار حسین نظارے موجود ہیں خوبصورت وادیاں، جنگلات، کشمیر اور سینکڑوں فٹ کی بلندی سے ارضِ ستیاں کے نظارے کیے جا سکتے ہیں پرچھن ٹاپ، قدرتی حسن سے مالا مال اور دلفریب نظاروں سے بھرپور قدرت کا انمول شہکار ہے پھوفنڈی ہل ٹاپ، قدرتی حسن سے مالا مال جو ملکہ کوسار کے مشہور سیاہتی مقام پچریاتا ٹاپ سے چند منٹ کی مسافت پر واقع ہے سانٹھنوالی، ایک ایسا سیاہتی علاقہ جو خوبصورتی کی بدولت اپنی مثال آپ ہے گرمیوں میں تھنڈا اور خوشگوار موسم اور سردیوں میں برفباری کے دلفریب مناظر بھی سانٹھنوالی میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں کرور کا شمار کوٹلی ستیاں کی خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے جا بجا بہتے پانی اور بلند پہاڑوں سے گرتی آبشارے ہیں سملی ڈیم اور وفاقی دار الحکومت کے نظارے بھی یہاں سے کیے جا سکتے ہیں بیسا وارٹر فال کرور کے آنگن میں ایک خوبصورت امرت کی مانند اور اس کا صاف شفاف نیلگوں پانی کا شور پہلی جھلک میں آپ کی ساری تھکاوٹ اور ہوش دونوں اڑا دیتی ہے موسیقی